ہا بیٹی تم میرے ساتھ چناکی کر رہے تھے میری آرمی کو میرے سامنے کھڑا کر کے مجھے مارنے کا پلان بنا رہے تھے شاید تمہیں پتہ نہیں ہا بیٹی کہ میں گوڑزاگہ گوڑ ہوں میں سب سے زیادہ خطاناک ہوں لیکن تمہاری آرمی کے بلو والے گوڑزاگہ باس کو تو میں نے اپنی ٹیم گنڈا رکھ لیا ہے اور ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو بہت زیادہ اپگریڈ کروں اور وہ ہی تمہیں مارے گا ہا بیٹی دن میں سپنے دیکھنا چھوڑ دو گوڑزاگہ گوڑ کو مارنا ایمپوسیبل ہے میں نے تمہیں مارنے کی تھان لی ہے میں ہر دن کوشش کروں گا تمہیں مارنے کی اور ایک نہ ایک دن تو تم پکا مروگے اور ہو سکتا ہے کہ وہ دن آج ہی ہو ہا بیٹی یہ تمہاری بھول ہے ارے یا گوڑزاگہ گوڑ تمہارے پاس تو رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے تم کتنی چھوٹی سے جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے تمہارے پاس تو کوئی کیسل بھی نہیں ہے تم بہت زیادہ نوبڑے ہو سنچن تمہیں بہت باتیں کرنے آتی ہے نا بچوگے نہیں تم ارے گوڑزاگہ گوڑ سنچن نے کچھ بولا تو میں تمہارے دانت وہاں توڑ دوں گا جب تم بھی نہیں بچوگے ہاں میں ٹی بھی نہیں بچے گا سب کو ختم کر دوں گا تم لوگ کے ڈینو کیسل گندیا تو thor سکوچ اور thor ڈراغن کھڑا ہوئے تو کیا واں میں تم لوگ کے ڈینو کیسل نہیں جاؤں گا لیکن تم لوگ کے گوڑڈ ایلیفنٹ کیسل کے باہر اے آر بی اس کا گوڑ اور اس کا ایک خطاناک باس کھڑا ہوئے تو کیا واں میں وہاں پہ بھی نہیں جاؤں گا لیکن آبیٹی تم لوگ کا تیرٹل کیسل تو کھالی ہے ترڈا کیسل کھالی نہیں ہے وہاں پر ڈیمن اسپینس اور اس کا بوس کھڑا ہے اور وہ بہت زیادہ خطناک ہے اگر تم لوگ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا خطناک ہے تو اس کو یہاں پر لے کر آو نہیں میں کیوں اس کو یہاں پر لے کر آو تم وہاں پر آو ہامیٹی اگر میں وہاں پر آگیا تو تمہارے ترڈا کیسل ہاتھ سے نکل جائے گا ہاں وہ تمہیں دیکھ لوں گا شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس ڈیمن ٹی ریکس بھی ہے مجھے پتہ ہے تمہارے پاس ڈیمن ٹی ریکس بھی ہے اور وہ بہت خطناک ہے لیکن ہامیٹی آج تمہارے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی کیسل تو جائے گا ارے یا ہامیٹی ہم لوگوں کا اپنے کیسل اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا سنچن ہم لوگوں کا ڈیانو کیسل تو سیف ہے ہم لوگ کے ٹیرٹک ایسے کے بعد ڈیمن اسپینس اور اس کا بوس کھڑا ہوئے ساتھ میں ڈیمن ٹی ریکس بھی کھڑا ہوئے لیکن یا گائز ایلیفنٹ کیسل مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کا زیادہ سیف نہیں ہے ہاں میں واقعی میں وہاں پہ صرف اے آر بی ایس کا بوس کھڑا ہویا ہاں اور اے آر بی ایس کا گھوڑ بھی ہے وہاں پر مگر ہے گائز اے آر بی ایس اور گھوڑ ابھی اس سے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے مجھے فٹا فٹ سے اپنے ایلیفنٹ کیسل کے اندر جانا ہوگا ارے یا ہامیٹی گھوڑ تو چلا گیا مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی پر آئے گا تمہارے پاس اور کون سا کیسل ہے دی میں اس پہنس ہو اس نے اس والے کیسل کو پروٹیک کرنے کی ذمہ داری مجھے دی ہے تم اس والے کیسل کی فکر مت کرو جا کے اپنے ایلیفنٹ کیسل اور ڈائنو کیسل کو پروٹیک کرو ہاں مگر تمہیں کیسے پتا کہ میرے پاس ڈائنو کیسل اور ڈائنو کیسل بھی ہے دی میں اس پہنس ہو اس نے مجھے سب کچھ بتا کے بھیجے تم لوگ ٹائٹہ کیسل کی فکر مت کرو اور جلدی سے اپنے ڈائنو کیسل یا ڈائنو کیسل کے بھاہر جاؤ بلکہ نہیں ڈائنو کیسل تو تم لوگ کا سیف ہے کیونکہ اس کے اوپر ویپن بھی لگے ہوئے ہیں ایلیفنٹ کیسل کے باہر جاؤ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ہمیں دے اسنچن دا ہم لوگ کے ڈینو کیسل میں ڈیمن ٹیرس کو لینے گیا ہے جو پہ اسنچن ڈیمن ٹیرس کو لے کر یہاں پر آ جائے گا مگر گوڑزا گوڑ یا گایز وہاں سے نکل چکے ہیں ہم لوگ کو ایلیفنٹ کیسل کے باہر جانا ہوگا گوڑزا گا گوڑ تو یا گایز یہاں پر بھی نہیں ہے ارے آہم بے ایر بیسے گاڑ کا ہم لوگ کو بتانا ہوگا ایر بیسے گاڑ ہم لوگ پھنس چکے ہیں آمیٹی کیا ہوا گھبرائے میں کیوں ہوں ایر بیسے گاڑ گوڑزا گاڑ ہم لوگ کے کسی نہ کسی کیسل کو پر اٹیک کرنے والے ہیں آمیٹی ایلیفنٹ کیسل کی فکر مت کرو یہاں پہ میری آرمی کا باس کھڑا ہوئے ہیں اور اسی نے گوڑزا گاڑ کے سکوچ کو بھی ڈیفیٹ کیا تم بالکل بھی فکر مت کرو گوڑزا گاڑ کو آنے تو ہم لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں یار بیسے گاڑ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو گوڑزا گاڑ کچھ زاد ہے گسے میں آرے بھر ڈینو کیسل کے بھار جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ تو نہیں ہے وہ یار آہ یا چوپ وہ یہاں پر تو نہیں ہے تو پھر گوڑزا گاڑ گیا کہاں پر آرے بھر ہم لوگ کے بیس کیسل کے اندر تو نہیں ہے چوپ یار ابھی ہم لوگ کو بیس کیسل کی دکت نہیں ہے بیس کیسل کو اپر فوکس مت کر آمد بھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سنچن کے کیسل کے بھار گیا ہو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مگر آچوپ ہم لوگ کے تین سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کیسل یہ ہی ہیں جس کے اندر ایلیفنٹ کیسل ترٹر کیسل اور ساتھ میں ہم لوگ کو ڈینو کیسل ہے ایلیفنٹ کیسل کے اندر ہم لوگ کی ایئر بیس کی گوڑ کی آرمی کھڑی بھی ہے مگر گوڑزا گوڑ یاگائز ابھی تک یہاں پر تو آیا نہیں ہے ایلیفنٹ کیسل کے بھار بھی گوڑزا گوڑ نہیں گیا اور ڈینو کیسل کے بھار تو یاگائز وہ ویسے بھی نہیں جا سکتا تو پھر وہ گیا کہاں پر ہوگا ہم لوگ تو بہت ہوگا ہم لوگ اپنے بیس کیسل چلتے ہیں چل ٹھیک ہم لوگ بیس کیسل کے اندر جا کے دیکھتے ہیں مگر بیس کیسل کے اندر جانے پر پہلے آیا گا میں اپنے دینو کیسل کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں ایلیفن اس کو ہم لوگ جتنی بھی دفعہ دیکھیں گا ہم لوگ دل نہیں بھرے گا مگر اچھا آپ ڈیمنٹریس دکھائی نہیں دے رہا ایلیفنٹریس کھاں گیا تو اور اس کو ڈیمنٹریس کھاں پر ہے ہاں بیٹی ڈیمنٹریس کو تو سنچن لے کے چلا گیا ٹرٹل کیسل کے اندر ہاں یہ تو کافی اچھی بات ہے مگر تم لوگ ریڈی ہو جاؤ گوڑزا گوڑ کسی بھی سمیں یہاں پہ آتا ہوگا ہاں بیٹی آنے دو اس کو ہم لوگ اسی کا تو انتظار کر رہے ہیں میں تم لوگ کی آرمی کا باس وہ ہاں بیٹی فکر کیوں کر رہے ہو ڈینو کیسل ہاتھ سے نہیں جائے گا مگر ٹرٹل کیسل کے اندر کون ہے ٹرٹل کیسل کے اندر ڈیمنٹریس میں تو اس کا باس ہے اور سنچن یہاں سے ڈیمنٹریس کو بھی لے کے چلا گیا ٹھیک ہے آمیٹری فکر مت کرو ٹینشن فری ہو جاؤ چائے شائے پی ہو جا کے اچھا اچھا ٹھیک ہے چائے پیتا ہوں ارے میں یہ کیا بولو یا چاپ پیار باس ہے نمبر ون باس ہے یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہے یہ انڈیفیٹیٹ ہے اس والی گیم کا اور ساتھ میں ہم لوگ کا ڈیانو کیسل بھی انڈیفیٹیٹ ہے سنچن ڈیمنٹریس کو لے کے چلا گیا ٹیرٹر کیسل کے اندر اس کا مطلب کہ ہم لوگ کا ٹیرٹر کیسل یہاں پہ سیف ہو چکا ہے گوڑزہ گوڑ پکا ہم لوگ کی بیس کیسل کے اندر ہوگا جلدی سے بیس کیسل کے اندر چلتے ہیں تو یا گائز فانیل یہ ہم لوگ اپنے بیس کیسل کے باہر تو آ چکے ہیں مگر گوڑزہ گوڑ یہاں پر بھی نہیں ہے بیس کیسل کو یہاں پہ سیکیور کرتا ہوں لڈیانو گوڑ تو ہم لوگ کا یہاں پر آ چکے ہیں مگر ہے کہ ساتھ میں میں یہاں پہ سنوڈ ڈرائگرن کو بھی کھڑا کروں گا بیس کیسل کے اندر اتنی آرمی کافی ہے ہاں اچھو اتنی آرمی یہاں پہ کافی رہ گی مگر تو ایک کام کر کے اپنے انڈیفیریٹ ڈرائگرن کو بھی یہاں پہ کھڑا کر دے انڈیفیریٹ ڈرائگرن کو یہاں پہ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کو گوڑزہ گوڑ کو ڈھونڈا ہے ٹھیک ہے آچھو اب ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں اس کو آرے آہمدہ ہمیں ڈیمن ٹیرز کو ٹر 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 کیسل کے اندر کھڑا کر کے آ گیا سنچن گوڑزہ گوڑ تھا کھا وہاں پر آرے نہیں آہمدہ گوڑزہ گوڑ وہاں پر تو تھا نہیں یہ تو کافی زیادہ اچھا ہو گیا ہم لوگ کی بڑے والے کیسل سیف ہیں ساتھ میں ہم لوگ کا بیس کیسل بھی یہاں پہ آل موسٹ سیف ہے آرے آہمدہ مگر ابھی تک آپ نے میرا کیسل تو دیکھا نہیں ہاں سنچن تیرے کیسل کو بھی میں سیف کرنا چاہتا ہوں آرے بھے آپ نے مجھے بھی تو ایک کیسل دیا تھا آہمدہ میکہ گروپ والا کیسل آپ نے مجھے دیا تھا ہاں چوب تیرہ کیسل بھی میں نے نہیں دیکھا ساتھ میں سنچن کا کیسل بھی میں نے نہیں دیکھا اپنے کیسل تویر گائز میرے یہاں پر سیف ہے ارے یا حامدہ ابھی آپ کو میرے کیسل کہنے جانا ہوگا ٹھیک ہے سنچن ہم لوگ فٹا فٹ سے تیرے کیسل کے باہر چلتے ہیں حامدہ پہلے میرے کیسل کے باہر چلتے ہیں میرے والا کیسل زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میکر گروپ کا کیسل ہے بہت زیادہ خطل آکے ہاں ویسے ہاں سنچن پہلے ہم لوگ چوپے کیسل کے باہر چلتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ تیرے کیسل کے باہر چلیں گے اچھا ٹھیک ہے حامید بہا میرا اور چوب کا کیسل تو کھا لی ہے وہاں پہ تو گوڑ جا گوڑ اب تک آب ہی چکا ہوگا ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں چار کیسل ہم لوگ کے سیف ہو چکے ہیں پیچھے ہم لوگ کے پاس دو کیسل اور بھی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ چوب کے کیسل کے باہر چلتے ہیں چوب تیرے والا گوڑ یونٹ ابھی تک یہاں پہ کھڑا ہوئے حامید بہا میں نے اس کو یہاں پہ نہیں کھڑا کیا پتہ نہیں کیسے یہاں پر آگے یہ تو اچھا ہے کہ چوب تیرے کیسل کے باہر یہاں پہ گوڑ یونٹ کھڑا ہوئے ارے یا حامید ابھی آپ کو میرے کیسل کے باہر جانا ہوگا ٹھیک ہے سنچن ہم لوگ چلتے ہیں مگر ایک سیکنڈ میسٹر ایکس یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ارے یامیٹی کیا ہوا تم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے ہو میں بھی تو تم لوگ کا دوست ہوں مجھے پتہ ہے کہ گوڑ زاہ گوڑ تم لوگ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تب ہی میں نے اپنے گوڑ یونٹ کو یہاں پہ کھڑا کر دیا چوب کے اس والے کیسا کہ تم لوگ فکر مت کرو اس کو پروڈیکٹ میں کروں گا میسٹر ایکس تم کرتو لوگ ہے نا ہامیٹی تم بالکل بھی فکر مت کرو میرے پاس گوڑ ڈینسورز ہیں بہت زیادہ خطاناک ڈینسورز ہیں تم بالکل بھی فکر مت کرو جب میں گوڑ زاہ گوڑ کو ماروں گا تو بہت زیادہ پیسے کم ہوں گا ہاں ٹھیک ہے تمہیں پیسوں کی پڑی ہے گوڑ زاہ گوڑ کو تم مار سکتے ہو کیا ارے ہاں میں ماروں گا ماروں گا پکا ماروں گا گوڑ زاہ گوڑ کو ایک دفعہ یہاں پر آنے دو اچھا وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ جب گوڑ زاہ گوڑ یہاں پر آیا گا تو تم یہاں پر نظر بھی نہیں آوگے ارے آمی ٹی وہ اتنا خطنا کے کیا تم نے ابھی تک گوڑ زاہ گوڑ کو نہیں دیکھا ارے نہیں آمی ٹی گوڑ زاہ گوڑ کو میں نے نہیں دیکھا دیکھو گے تم جلدی اس کو بھی دیکھو گے مگر چوب کے اس والے کیسر کو تم نے اچھے سے پروٹیکٹ کرنا ہے ارے آمی ٹی فکر مت کرو میں تمہارا دوست ہوں یہ والا کیسر ہندر پرسنٹ سیف ہے ٹھیک ہے مسٹر ایکس پھر ہم لوگ سنچنے کیسر کے باہر جاتے ہیں چوپکے کیسر کو مسٹر ایکس پروٹیکٹ کر رہے ایلیفینٹ کیسر کو ای Germs کا گوڈ پروٹیکٹ کر رہے دینو کیسر کو تور سکورٹ اور Using flagship project ہی تیرٹر کیسر کو دیمائی از پرار سوسزries بوسوں دیمن تیرس پروٹیکٹ کر رہے بیس کیسر کو سنو درہ گن اور بلوڈ دینو گوڈ پروٹیکٹ کر رہے ہم لوگ کے پانچ کیسر آگایüz ہندر پرسنٹ سیف ہے ارے باہر elite کتنی خشی کی بات ایار آنے یا چو پانچ کی پانچ کیسل ہم لوگ کے سیف ہیں مگر سنچن کا کیسل ابھی رہ گیا گوڑزا گوڑ پکا وہاں پہ کیا ہوگا آرے یا حامل دیکھو نا گوڑزا گوڑ نے میرے کیسل کے اوپر قبضہ کر لیا سنچن یہ اتنا بڑا ہے سائز میں فٹ کیسے آئے آرے میں اس کی ویپن بھار ہو رہی خود اندر رہے آرے یا حاملہ مجھے میرا کیسل واپس چاہیے حاملہ مجھے میرا کیسل واپس دلا دو دلاؤں گا سنچن تیرا کیسل میں تو یہ واپس دلاؤں گا آمل دیکھ کیا ہوا چکر لگوا دینا میں نے تمہارے اسی طرح تم چکر لگاتے رہو گے رہنے کے لیے میرے پاس یہ والا کیسل تو آ چکا اس کی تو دیوارے بھی بہت اونچی ہیں اتنی اونچی دیوارے تو کسی کیسل کی بھی نہیں ہے میرے ویپن بھار تم لوگ کی آر بھی گماریں گے اور میں یہاں پہ اندر سنچن کے اس والے کیسل کے اوپر راج کروں گا آج کے بعد یہ والا کیسل میرا ہوا ارے یا گوڑ جائے گوڑ یہ والا کیسل میرا ہے تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا سنچن میں یہاں سے نہیں نکلوں گا ارے یا حامدہ اس کو بولو کہ میرے کیسل کو چھوڑ دے سنچن یہ ایسے نہیں چھوڑے گا یہ والا کیسل ہم لوگ کو خود ہی لینا ہوگا ارے یا حامدہ مگر میں اپنا کیسل کیسے واپس لوں گا سنچن ہم لوگ کوئی نہ کوئی پلان بنائیں گے ارے یا حامدہ میں بالکل بھی دیر نہیں کروں گا حامدہ میں اس کو خود ماروں گا بالکل بھی فکر مت کرو ابھی آپ دیکھنا ہے کہ میں گوڑزہ گوڑ کی پنگی بجا دوں گا سنچن یہ کیا کر رہے ارے یا حامدہ یہ میرا کنگ کی طور پر گوڑ ہے حامدہ یہ مجھے میرا کیسر واپس دلا کے دے گا مگر سنچن سامنے گوڑزہ گوڑ کھڑا ہے ارے یا حامدہ میں گوڑزہ گوڑ سے نہیں ڈرتا یا حامدہ میں اس کا مو توڑ دوں گا اس نے میرے کیسا کے بار قبضہ کیا تو کیا کیسے آپ دیکھ رہو کہ یا حامدہ میں نے یہاں پر کتنے زیادہ اوپی پیڑوں کو لگایا تھا مجھے پتہ ہے سنچن تجھے یہ والے پیڑ بہت پسند ہیں اور یا گائز میں آپ لوگ کو دوسری سائیڈ کے اوپر لے کے چلتا ہوں یا گائز آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ والے پیڑ بھی میں نے یہاں پر اپنی مرضی سے لگائے تھے کیونکہ یا گائز اسی والے پیڑ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں مگر یا گائز گوڑ جائے گوڑ کو قبضہ کرنے کے لیے سیفوں سے میرا کیسل ملا تھا ابھی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں کیونکہ یا گائز میرا کینگی دورہ گوڑ یہاں پر آ چکا ہے سنچن تیرا کینگی دورہ گوڑ یہاں پر کیا کرے گا ارے یا حامدہ ابھی آپ دیکھنے میرا کینگی دورہ گوڑ اس کو مار دے گا نہیں نہیں سنچن ایسے ہم لوگ نہیں جیتیں گے مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا ارے نہیں ہاں میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہامدہ میں اس کو پکا ماروں گا سنچن یا دیکھ یہاں پر بلیک مامبہ کے بس کی بات نہیں ہے ارے یا حامدہ مگر میرے پاس تو سب سے آیا خاتناک یہی یونٹ سے حامد میں میں کیا کروں سنچن میں تو یہ تیرا کیسل واپس دلا کے دوں گا حامدہ گوڑ جائے گوڑ نے سنچن کے ساتھ اچھا نہیں کیا حامدہ میں گوڑ جائے گوڑ کو چھوڑوں گا نہیں میں ابھی ہاں پہ اپنے انڈیفیریٹ ڈرائگن کو لے کر آتا ہوں ہاں یا چوب سنچن کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے تو فٹا فٹا یہاں پہ اپنے انڈیفیریٹ ڈرائگن کو لے آ گوڑ جائے گوڑ میرے کسی کیسل کے باہر قبضہ کر لیتا چوب پہ کیسل کو اپر قبضہ کر لیتا مگر حامدہ سنچن تو پانچ سال کا بچہ ہے سنچن کے کیسل کو اپر آکھے اس نے قبضہ کر لی ہے بہت زیادہ پیار سے آئے گا سنچن نے یہاں پہ پیڑوں کو بھی لگایا تھا ارے یا حامدہ مجھے بہت دکھ ہو رہا حامدہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تو آئے گا آپ لوگ پلیز سنچن کو سمجھاؤ میں آپ لوگ سے پرامیس کرتا ہوں گا ہم لوگ سنچن کو یہ والا کیسل واپس دھنا کے رہیں گے مگر اس کے لیے مجھے آپ لوگ کا سپورٹ بھی چاہیے ہوگا تو فٹا فٹ سے آئے گا چینل کو سبسکرائب کا کہ بیل نوٹیفکیشن کو آلوی پریس کر دو ساتھ میں آئے گا اس ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور کومنٹ کر کے پلیز لگ دو سنچن اوپی اس سے سنچن کو تھوڑی سی ہمت ملے گی حامد بھر آپ فکر مت کرو گوڑزہ آئے گاڈ کو ابھی ہم لوگ پکا پیلیں گے ٹھیکی یا چاپ ہم لوگ یہاں پہ ٹرائے گا کے دیکھتے ہیں آئی ہوپ کہ گوڑزہ آئے گاڈ یہاں پہ مر جائے گا آرے میں مرے گا گوڑزہ آئے گاڈ ابھی یہاں پہ پکا مرے گا چاپ یا چاہتا تو میں بھی یہ ہوں مگر نہیں آئے چاپ گوڑزہ آئے گاڈ کو مارنا بہت مشکل ہے آرے آہا ہم بھر یہ کس طرح مارے گا ہم بھر یہ تو بہت زیادہ خطر ناگے اس نے میرے اور چاپ کے انٹس کو یہاں پہ مار دیا سنچن میرا تیرے سے وعدہ ہے میں تو یہ تیرا کیسل واپس دل آکے رہوں گا آرے آئے گائز آپ لوگ جل جل سے کومنٹ کر کے لگ دو گوڑزہ آئے گاڈ نوب کیونکہ آئے گائز یہ بہت زیادہ نوبڑ ہے میں تم لوگ کے سبسکرائبر سے ڈرتا نہیں ہوں سنچن کا کیسل تو میرے پاس آ چکا ہے اگلی باری چاپ کے کیسل کیے آرے بھر یہ کیا بول رہے ہار فکر مت کے چاپ ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا اور اس دفایا گائز ہم لوگ گوڑزہ آئے گوڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گا آپ لوگ ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دو میں آپ لوگ سے ملتا ہوئے کوئی گوڑ گیم پلے کے اندر till then take care and bye bye